بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپ ڈیٹس ناظرین آج کی شخصیت ہے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو ادا بنت سالبہ اپنے بچے زید بن حارسہ کابی کو ساتھ لیے ہوئے اپنے قبیلے بنو مان سے ملاقات کے ارادے سے روانہ ہی لیکن ابھی وہ اپنے قبیلے کے دیار میں پہنچی نہیں تھی کہ بنو کین کے سواروں نے اچانک حملہ کر کے ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا ان کے اونٹ ہانگ کر لے گئے اور بال بچوں کو گرفتار کر لیا جن بچوں کو وہ پکڑ کر لے گئے تھے ان میں سے انس کا بچہ زید بن حارسہ بھی تھا زید ایک کم سندھ تھا اس وقت وہ اپنی عمر کی آٹھویں منزل میں تھا ڈاکو اسے فروخت کرنے کی گرس سے اکاز کے بازار میں لے گئے جہاں سے قریش کے ایک دولت منصردار حکیم بن حضام بن خویلد نے چار سو درم میں خرید لیا حکیم بن حضام نے اس کے علاوہ بھی بہت سے غلام خریدے اور ان کو لے کر مکہ واپس آ گیا جب اس کی پھپی خدیجہ بنت خویلد کو اس کی واپسی کی اطلاع ملی اور وہ اس سے ملنے اور اس کو خوش آمدید کہنے گئیں تو اس نے کہا یہ چند غلام میں اکاز سے خرید کر لیا ہوں آپ ان میں سے جس کو چاہیں پسند کر لیں میں اسے آپ کی خدمت میں حدیہ کرتا ہوں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایک ایک کر کے سب غلاموں کے چہروں کو غور سے دیکھا ان کی نگاہیں زید کے چہرے پر جا کر ٹک گئیں وہ اسے دیر تک دیکھتی رہیں اور اس پر ظاہر ہونے والی ذہانت و فتانت کی علامات کی وجہ سے اس کو پسند کر لیا اور لے کر گھر واپس آ گئیں کچھ دنوں بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں اس موقع پر وہ ان کی خدمت میں کوئی بیش قیمت توفہ پیش کرنا چاہتی تھی اور اس کے لئے انہیں اپنے عزیز غلام زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ملی چنانچہ اس کو ان کی خدمت میں پیش کر دیا ادھر یہ خوش نصیب بچہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں رہ کر ان کی ذرین صحبت اور بہترین سیرت و کردار سے بہراور ہوتے ہوئے خوشی اور آزادی کے دن گزار رہا تھا اور ادھر اس کی ستم رسیدہ اور مامتہ کی ماری ہوئی ماں اس کی گمشدگی کے صدمے سے نڈال ہو رہی تھی نہ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو تھم رہے تھے نہ اس کے غم میں کوئی کمی واقع ہو رہی تھی اور نہ ہی اسے کسی پہلو سکونوں قرار نصیب ہو رہا تھا اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ آیا اس کا لخت جگر زندہ ہے کہ اس کی بازیابی کی امید رکھے یا وہ مر چکا ہے کہ اس سے مایوس ہو کر صبر کی سل اپنے سینے پر رکھ لے اور یہ بات اس کے غم کی شدت میں مزید اضافے کا سبب تھی اس کا باپ ملک کے گوشے گوشے میں اسے ڈھونڈتا اور ہر کافلہ سے اس کا پتہ پوچھتا پھر رہا تھا اور اس کے اضطراب و بے قراری کی قیفیت دیدنی تھی ایک بار حج کے موسم میں زید کے قبیلے کے کچھ لوگ زیارت بیت اللہ کے ارادے سے مکہ آئے ہوئے تھے تو آف کے دوران اچانک زید سے ان کا آمنہ سامنا ہو گیا انہوں نے زید کو اور زید نے ان کو پہچان لیا اور آپس میں بات چیت بھی ہوئی جب وہ لوگ مناس کے حج سے فارغ ہو کر اپنے قبیلے میں واپس پہنچے تو انہوں نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی مفصل روداد حارسہ کے سامنے رکھ دی زید کا سراغ ملتے ہی اس نے جھٹ پٹ اپنی سواری کو تیار کیا اپنے لخت جگر کا فدیہ ادا کرنے کے لیے وافر مقدار میں مال اونٹ پر لادا اور اپنے ہمراہ اپنے بھائی قاب کو بھی لے لیا پھر تیز رفتاری کے ساتھ راستہ تیہ کرتے دونوں مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر سیدھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے اور ان سے کہا اے ابن عبد المطلب آپ لوگ اللہ کے ہمسائے ہیں قیدیوں کو رہائی بخشتے بھوکوں کو کھانا کھلاتے اور مظلوموں کی فریاد رسی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضمت میں اپنے بیٹے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنا مال لائے ہیں جو اس کے فدیہ کے لئے کافی ہوگا آپ ہمارے اوپر احسان فرمائیں اور فدیہ لے کر اسے چھوڑ دیں کون ہے تمہارا وہ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آپ کا غلام زید بن حارسہ دونوں ایک ساتھ بولے کیا تم پسند کروگے کہ میں تمہارے سامنے ایک تجویز رکھوں جو فدیہ سے بہتر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا وہ کون سی تجویز ہے انہوں نے جاننا چاہا میں اسے تمہارے سامنے بلائے دیتا ہوں تم اس کو یہ اختیار دے دو کہ وہ میرے اور تمہارے دنمیان سے جس کو چاہے منتخب کر لے اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو ترجیح دیتا ہے تو تم اسے کسی مال اور فدیہ کے بغیر اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو لیکن اگر وہ میرے پاس رہنے کو پسند کرتا ہے تو خدا کی قسم میں اس کی پسند کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کی وضاحت کرتے ہوئے کہا یقیناً آپ نے یہ بڑے انصاف کی بات کہی ہے دونوں نے متفق ہوتے ہوئے کہا اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو بلا کر پوچھا ان دونوں کو پہچانتے ہو ہاں یہ میرے والد حارسہ ابن شراحیل اور یہ میرے چچا عقاب ہیں زید نے دونوں کی طرف باری باری اشارہ کرتے ہوئے کہا زید میں تم کو اس بات کا اختیار دیتا ہوں کہ اگر چاہو تو اپنے والد اور چچا کے ساتھ چلے جاؤ اور اگر چاہو تو میرے پاس رہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مخاطب کر کے کہا میں آپ کے پاس رہوں گا زید نے کسی تاخیروں تضبضب کے بغیر کہا یہ سن کر اس کے باپ نے کہا ارے تیرا بیڑا غرق ہو کیا تو غلامی کو اپنے والدین پر ترجیح دے رہا ہے میں ان کی طرف سے ایک چیز دیکھ چکا ہوں میں وہ نہیں ہوں جو کبھی بھی ان سے جدا ہونا گوارہ کر لے زید نے فیصلہ کن لہجے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے ساتھ زید کے اس غیر معمولی تعلق خاطر کو دیکھا تو اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑا اسے لیے ہوئے بیت الحرام میں پہنچے اور حجر کے مقام پر کریش کے مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کریش کے لوگوں گوا رہنا آج سے یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا یہ دیکھ کر زید کے باپ اور چچا کا جی خوش ہو گیا اور وہ اسے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھوڑ کر اپنے قبیلے کی طرف واپس لوٹ گئے لوٹتے ہوئے وہ دونوں اس کی طرف سے پورے متمن تھے اور پھر اسی روز سے زید بن حارسہ زید بن محمد کے نام سے پکارے جانے لگے اور وہ برابر اسی نام سے پکارے جاتے رہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب رسالت پر فائز کر دیے گئے اور اسلام نے اللہ کے فرمان مو بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکاروں کہ نزول کے ساتھ مو بولا بیٹا بنانے کی رسم کو کل ادم کرا دے دیا اور وہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر زید بن حارسہ ہو گئے زید کو کیا معلوم تھا کہ جس وقت انہوں نے اپنے ماں باپ کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنایا تھا کیسی گنیمت ان کے حصے میں آئی تھی وہ یہ بھی کہاں جانتے تھے کہ جس آقا کی غلامی کے انہوں نے اپنے خاندان اور قبیلے پر ترجیح دی ہے وہ اولین و آخرین کے سردار اور ساری مخلوق کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے دل میں تو یہ خیال بھی نہیں گدرا تھا کہ انقریب روح زمین پر آسمانی بادشاہت کے قیام کا اعلان ہونے والا ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک ساری زمین کو نیکی اور عدل و انصاف سے بر دے گی اور خود ان کی حیثیت اس عظیم الشان بادشاہت کی تعمیر میں خشتے اول کی ہوگی ان میں سے کوئی بات زید کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آئی تھی وہ تو سرہ سر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے وہ تو فضل عظیم کا مالک ہے اور وہ فضل عظیم یہ ہے کہ اس واقعے کے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر مابوس فرمایا اور زید مردوں میں سب سے پہلے ان کے اوپر امان لائے تو کیا اس سے بڑھ کر بھی اولیت اور فضیلت کا کوئی مقام ہو سکتا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مسابقت کی جائے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازوں کے امین و محافظ تھے وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارتی وفود اور فوجی دستوں کی قیادت پر متعین فرماتے اور اپنی ادم موجودگی میں مدینہ پر اپنا قائم مقام مقرر کرتے تھے جس طرح زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی غیر معمولی محبت اور تعلق خاطر کا اظہار کیا اور اپنے ماں باپ پر ان کو ترجیح دی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور ان کو اپنے اہل و ایال کے ساتھ شامل کر لیا آپ کی محبت کا یہ حال تھا کہ جب وہ کسی مہم پر گہ ہوئے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ان کے لیے مشتاق و بے قرار رہتے اور جب واپس آتے تو بہت خوش ہوتے اور ان سے ملتے وقت جس بے پناہ مسرط و شادمانی کا اظہار فرماتے وہ صرف انہی کا حصہ تھا یہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرحت و مسرط کے ایک منظر کی تصویر کشی کرتی ہوئی فرماتی ہیں ایک دفعہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مہم سے واپس لوٹے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کمرے میں تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازے پر دستک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھ کر ننگے بدن ان کی طرف لپکے اس وقت آپ کے جسم اطہر پر صرف اتنا ہی کپڑا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے اور ناف کے درمیانی حصہ جسم کو چھپا رکھا تھا آپ اپنے کپڑے کو گسیٹتے ہوئے دروازے کی جانب بڑے ان کو گلے لگایا اور بوسا دیا خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کپڑے کے بغیر کبھی نہیں دیکھا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد یہ بات تمام مسلمانوں میں شہرت کی حد تک عام تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کے ساتھ غیر معمولی محبت رکھتے تھے اسی وجہ سے ان کو زیاد حب یعنی چہیتے زیاد رضی اللہ عنہ کہہ کر بلاتے اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب کے لقب سے نواز دیتے اور بعد میں لوگوں نے ان کے بیٹے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کا لقب حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابن حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ دیا تھا آٹھ ہجری میں اللہ تبارک وطالعہ کی مشیعت نے حبیب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے محبوب یعنی حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کی جدائی کے ذریعے آزمایا ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارس بن عمیر عزدی کو ایک خط جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی تھی دے کر بسرہ کے حکمران کے پاس بھیجا جب حضرت حارس رضی اللہ عنہ مشرقی اردن میں واقع موتا کے مقام پر پہنچے تو ایک غسانی حاکم شرحبیل بن عمر نے ان کا راستہ لوک لیا اور ان کو گرفتار کر کے پابا زنجیر کر لیا اور بعد میں ان کی گردن مار دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے قتل کا بے حد صدمہ ہوا کیونکہ اس سے پہلے آپ کے کسی ایلچی کو قتل نہیں کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا کے لیے تین ہزار جنگجوہوں پر مشتمل ایک فوج تیار کی جس کی قیادت اپنے محبوب حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کے سپورت کی اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ اگر زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو فوج کی قیادت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کریں گے اگر وہ بھی جامع شہدت نوش کر لیں لشکر کی کمان عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی لیکن اگر وہ بھی جنگ میں کام آ جائیں تو پھر مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں مجاہدین اسلام کا یہ لشکر مدینہ سے چل کر مشرقی اردن کے ایک مقام معان پر خیمہ ظن ہو گیا ادھر حرکل شاہ روم ایک لاکھ فوجیوں کے ساتھ غصانیوں کی مدد کے لیے چل پڑا بعد میں عرب کے مشرق قبائل میں سے ایک لاکھ مزید سپاہی اس کے لشکر میں شامر ہو گیا اور یہ لشکر جرار آگے بڑھ کر مسلمانوں کے پڑاؤ کے قریب فروکش ہو گیا مسلمان معان میں رکھ کر دو دن تک جنگی لاحے عمل تیار کرنے کے لیے غور و مشورہ کرتے رہے ان میں سے کسی نے رائے دی کہ ہمیں موجودہ صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع اور دشمن کی بھاری تعداد سے آگاہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے لیکن دوسری نے کہا کہ لوگوں خدا کی قسم ہم کسرت تعداد اور قوت و اسلح کے بروسے نہیں دین اسلام کی صداقت و حقانیت کے بل پر لٹتے ہیں چلو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو جس کے لیے نکلے ہو اللہ تعالی نے تمہیں دو میں سے ایک کامیابی کی زمانت دے رکھی ہے یا تو وہ تمہیں فتح کامرانی سے صرف راز فرمائے گا یا دولت شہادت سے مالا مال کرے گا آخر کار موتہ کے میدان میں دونوں فوجوں کے درمیان مارکہ آرائی ہوئی اور مسلمان اس بے جگری سے لڑے کہ رومی ان کی حمد و شجاعت کو دیکھ کر دھنگ رہ گئے ان کے دلوں میں ان تین ہزار جانبازوں کی حیبت تاریخ ہو گئی جو دو لاہ کا سامنا کرتے ہوئے چٹان کیسی مضبوطی کے ساتھ ڈٹ گئے تھے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدافت میں ایسی پا مردی اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑے جس کی نظیر بہادری کی داستانوں میں تلاش کرنے سے نہیں ملنی وہ لڑتے رہے اور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک سینکڑوں نیزوں نے ان کے جسم کو چھلنی نہیں کر دیا اور وہ خون میں لطپت ہو کر زمین پر نہیں گر گئے ان کے گرتے ہی حضرت جعفر بن عبی تعالیٰ عنہ نے لپک کر جنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دی اور غیر معمولی شجاعت و جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پیش رو سے جا ملے ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جنڈے کو اپنے قبضے میں کر لیا اور اس کی مدافت میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا ہے ان کے بعد مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنا لیا ان کو دارہ اسلام میں داخل ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا وہ فوج کو لے کر پیچھے ہٹ آئے اور اسے مکمل تباہی سے بچا لیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنگ کے حالات اور اپنے تینوں سپاہ سالاروں کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد صدمہ ہوا اور ان کے اہل و ایال کے پاس تازیت کے لیے تشریف لے گئے جب حضرت زیادہ بن حرصہ رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچے تو ان کی چھوٹی بچی روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آگئی اسے روتے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے یہ دیکھ کر حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ بولے یہ کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حبیب کا اپنے حبیب پر رونا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناظرین آج اتنا ہی انشاءاللہ پر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھے گا السلام علیکم